میرے یوٹیوب چینل کے دوستو فیس بک کے مطروں اور ویٹس ایپ کے سبھی ساتھیوں تو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں درشانے جا رہا ہوں پادر میں آج برف رکی ہے لیکن کتنا جمع ہو گیا جمعوڑا برف کا یہاں پر دیکھو یہاں سٹیان نواز پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنی برف گری ہوئی ہے تو بچوں نے اس پر گس کر سیدھا نچنے بوترتے ہیں جیسے ہم بھی اپنے بچون میں اس کو ہم پادر میں گشون دینڈ کہتے ہیں تو یہ ہے آخر ایک بار میرا پادر جو ہے وہ سفید چادر اوڑی گیا ہے پھر بھی کیونکہ آج تک تو نہیں تھا ایسا یہاں پر کوئی خاص بارش کا ہی دور تھا لیکن برف باری نہیں تھی تو آج ہم نے میں نے خود ہی جس کو ہم کشی کہتے ہیں کڑھائی کڑھائی کہتے ہیں اس کو کشی کہتے ہیں ہمارے پادر میں کشی سے برف کو ہٹا کر سیدھا ہی میں نے یہاں پر آگے کو دھکیل دیا تو یہ ہے ہمارے پادر کی پریزنٹ سٹی تھی یہاں پر دیکھو پورا سفید ہو رہا ہے یہاں گلاوگر سے میں آپ کو درشاہ رہا ہوں ابھی اس ویڈیو کے ماجم سے میں آپ کو پادر کے مچیل کا بھی درشن کراؤں گا اور لگری میں کتنی برف ہے سلاڑ میں کتنی برف ہے آسمان آج یہاں کا کیسا ہے تو وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آج پادر کا جو یہ محول ہے سیت کالین تو یہی درشاہ رہا ہوں میں آپ کو ب تھو پاڈر میں برف پڑی کل ملا کر یہاں پر پہلے تو بارشیں پڑی بارشب کی تشیرہ ملا کر جب ہم کو پادر میں تلاپیارہ دو کہتے ہیں جب بارشب بھی بیش بھی لگتی ہے اور بیش بیش میں برف بھی گرتی ہے انہ hierarchy میں کہتے ہیں ہم چلپیارہ دچشازر لگونا تو ایک پیارہ دچشازر لگونا تو اس پسhalہ چھرہ دفر حال کا سیتھکا ہم کل ملا کر اس کی میجرمنٹ کریں اس کو ناپیں تو میرے خیال میں ایک ڈیڑھ پھٹ جس کمپارڈر میں ایک ہاتھ کہتے ہیں کتا شیزون ٹونڈ لیکی آ رہے ہیں لیکن یا کتا شیزون تو میں میں لگر پھون کے لگری کتنا کتنی برف گری ہوئی ہے کہتا لگری دو ہاتھ گری ہے ملک دو ہاتھ ایک ایک ہاتھ تو دو ہاتھ ملک دو ہاتھ کم از کم آدھا میٹر کے قریب گئے تو یہاں پر ہم نے اس تاری میں بھی پھون کیا کہ وہاں کتنی برف ہے تو وہاں بھی دو ڈھائی ہاتھ ملک کریب ایک ایک میٹر برف ہے تو مچیل کا آنکلا مجھے پرابت نہیں ہوا ہے میں مچیل کا بھی آپ کو جیسے ملے گا تو اس ویڈیو کو اڈٹ کر کے اس میں ڈال دوں گا تو آپ تب تک مجھے انومتی دیجئے آپ نے دیکھا میرا سفید پاڈر چادر وڑی ہوئی ہے سفید چادر جو یہاں پر بہت اچھا لگا اور یہ ہونا بھی چاہیے پوش کے مہینے میں یہاں ایسا نہ ہو تو ہماری یہاں جو ہیمانیاں ہیں گلیشر ہیں تو وہ میدانی علاقہ جو پہاڑوں پر پاسچروں میں پڑھا ہوتا ہے کہ اگر وہ برف سے بھر جاتا ہے تو گرمیوں میں پانی کا بہتا بہاو جو ہے وہ کھلا رہتا ہے اور زمین داری کرنے کے لیے ایرگیشن کرنے کے لیے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اپنے دوست نورت نشتیان کو ازاز دیجئے جانواد شکریہ جائے ماتا دی